اگر آپ کے دل میں یہ غیرت نہیں جاگی کہ اے اللہ اے رحمان وہ تیرے بندے کہاں ہیں وہ امام المہدی کہاں ہیں جن کا میں نے ساتھ دینا ہے جن کے لیے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر شامل ہو جانا تھا اگر آپ کے دل میں وہ غیرت نہیں جاگی اور آپ اس امام المہدی اور ان بندوں کی تلاش میں نہیں نکلے تو خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں میں بتاتا ہوں آپ لوگ کون ہیں آپ لوگ بے شرم بے غیرت بے ہمیت اور ایک ناسور ہیں مسلمان کے نام کے اوپر دھبائیں جنہوں نے اپنے نام مسلمانوں جیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن دین فروش ہیں منافق ہیں مسلمانوں کے نام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹھیک آئیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ ہے حیر اسلام حیر اسلام حیال الفلاح حیال الفلاح اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقه قولی من یهده اللہ فلا مضل له ومن یظلله فلا هادي له ان اصدق الحديث کتاب اللہ واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار واعتصموا بحبل اللہ جميع ولا تفرقوه واذکروا نعمة اللہ علیکم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا الحمدللہ الحمدللہ والسلام علی عباده اللذین اصطفاء اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِمْ أَجْمَعِينَ میں دنیا کے تمام مسلمانوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ سال پہلے جب آپ سے میں نے یہ گزارش کی تھی کہ دنیا ظلم سے زیادتی سے جبر سے نائنصافی سے بھر چکی ہے اور دنیا کے مختلف ممالک خاص کر مسلمان ممالک میں ہی مسلمان ظلم و ستم کا پستی کا شکار ہیں اور یہ امام المہدی کے ظہور کا وقت ہے تو اس وقت آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی اگر آپ کو یہ ظلم سے زیادتی سے بھری ہوئی ہے زمین نظر نہیں آتی تو جائیں ان یمن کے بچوں سے پوچھیں جو بھوک اور پیاس سے بلکتے بلکتے اس عید پر مارے گئے اس وقت آپ کو لگا کہ میں کوئی دیوانہ ہوں جو بھڑک مار رہا ہوں یا کوئی ذہنی مریض ہے جس کے اوپر کسی چیز کا تسلط ہو گیا ہے اور وہ اسی چیز کی obsession کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہے لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آج کی دنیا آپ کے سامنے ہے سات اکتوبر دوہزار تئیس سے لے کر اکتوبر دوہزار چوبیس تک صرف فلسطین کے اندر اور اس کے فوراں بعد انہوں نے ساتھ ہی لبنان کے اندر بھی تباہیاں شروع کر دی پچاس ہزار کے قریب تو ان کے اوفیشل نمبرز ہیں کہ انہوں نے اتنے انسانوں کو اتنے مسلمانوں کو نہتے مسلمانوں کو مار ڈالا بلکتے بھوکے بچے تو آپ لوگوں نے دیکھ لیے چھوٹے چھوٹے معصوم ننے پھول ان کے سر آپ نے ان کے تن سے جدا تو دیکھ لیے آپ کی میموری یاداشت بہت کم ہے ایسی طرح کی تصویریں آپ نے شام کی بھی دیکھی ہوئی ہیں اسی طرح کی تصویریں چند سال پہلے ہی آپ نے غزہ کی ہی دیکھی ہوئی ہیں اسی طرح کی ویڈیوز اور تصویریں آپ نے عراق کی بھی دیکھی ہوئی ہیں یاداشت آپ کی بہت کمزور ہے لیکن آپ نے اسی طرح کی ویڈیوز عراق کی بھی دیکھی ہوئی ہیں آپ لوگ بھول جاتے ہیں لیکن آپ نے بھوک اور افلاس کی وجہ سے ہڈیوں کے اوپر ماس نام کی ایک بلکل بے نام گمنام سی چیز ان معصوم بچوں کے اوپر دیکھی جو یمن میں پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے رہے ہیں آپ بھول جاتے ہیں لیکن آپ کو آپ نے دیکھا ہوا ہے سنا ہوا ہے کہ بھرما میں مسلمانوں کو کیسے زندہ جلایا گیا کیسے ان کو بے گھر کیا گیا کیسے ان کی نسل کشی کی گئی آپ بھول جاتے ہیں آپ کی یاداشت بہت کم ہے لیکن افریقہ کے اندر بھی چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں بھوک افلاس خانہ جنگی کی وجہ سے انسانوں کو بے درے قتل کیا گیا ختم کیا گیا لیکن آپ لوگ بھول جاتے ہیں پچھلی باتیں تو آپ لوگ بھول گئے آج کی بات تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو خوب یاد بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یاد بھی ہے اتنی دیر میں کہ جتنی دیر میں کرکٹ کا کوئی نیا میچ فوٹبال کا کوئی نیا ٹورنمنٹ ریسلنگ کی کوئی نئی لیگ کرکٹ کی کوئی لیگ جب تک سٹارٹ نہیں ہو جاتی یا کوئی ڈرامے میں کوئی نیا ایسا ایشو کریئٹ نہیں ہو جاتا جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہو جائے تب تک آپ کو یاد تو ہے کہ آپ ہر روز فلسطین میں غزہ میں لبنان میں کیا ظلم ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ بھول جاتے ہیں لیکن ابھی تازہ تازہ ہے تو شاید آپ کو یاد ہو کہ ایران اور اسرائیل کیسے آمنے سامنے آ چکے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر بم اور میزائل برسا رہے ہیں آپ بھول جاتے ہیں لیکن آپ کو یاد تھوڑا تھوڑا ہوگا کہ پچھلی جنوری میں پہلی دفعہ ہوا کہ ایران نے پاکستان کے اوپر ایک ان انوائٹڈ ان پرووکٹ اٹیک کر دیا آپ بھول جاتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا تھوڑا یاد ہوگا کہ ایران کے وزیر اعظم کو ہیلیکاپٹر کو تباہ کر کے مار دیا گیا آپ بھول جاتے ہیں لیکن آپ کو یاد ہوگا کیونکہ تازہ تازہ بات ہے کہ ایران کے اندر پوری دنیا کے ٹاپ کے ڈیلیگیٹس ٹاپ لیول کے جو ڈیلیگیٹس تھے ٹاپ لیول کے جو لیڈرشپ تھی وہ آئی ہوئی تھی اور اسی کے اندر فلسطین کے سابقہ لیڈر فلسطین کے سابقہ قائد اسماعیل ہانیا بھی آئے ہوئے تھے میں ہماس کی بات نہیں کر رہا فلسطین کی بات کر رہا ہوں جو وہاں پہ اوفیشل ان کے لیڈر تھے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو بھی پرائم منسٹر غالبا وہ سابقہ وزیر اعظم بھی وہاں ایران میں موجود تھے ایران کے دار الحکومت کے اندر ہی ان کو مار دیا گیا زیادہ پرانی بات نہیں ہے اسی لئے شاید آپ کو یاد ہو کہ لبنان کے اندر ان کے ٹاپ کے پولیٹیکل لیڈر جو ان کے ڈیفینس کو بھی مینلی دیکھ رہے ہوتے تھے حسن نصر اللہ ان کو لبنان کے اندر انہیں کے شہر کے اندر انہیں کے ملک کے اندر قتل کر دیا گیا زیادہ پرانی بات نہیں ہے اس لئے آپ کو یہ کچھ کچھ باتیں تھوڑی تھوڑی یاد ہوں گی اس سے پہلے کہ آپ کسی گیم میں لگ جائیں کوئی پب جی کھیلنے لگ جائیں کوئی نیا ڈراما دیکھنے لگ جائیں یا آپ کے بچوں کو اپنے سکور کی آئیلٹس کی آئیلٹس کے بینڈز کی بینڈز کی فکر ہو جائے یا آپ کے باہر کے ویزے کا کوئی مسئلہ نیا نہ ایشو نہ کریئٹ ہو جائے تب تک آپ کو یاد ہے لہٰذا میں آپ کو یہ آپ کی جو سمات ہے اس کو تکلیف دے رہا ہوں تو اب میرا آپ سے یہ سوال ہے چند سال پہلے تک تو آپ کو یہ مزاق لگ رہا تھا کیونکہ اس وقت تازہ تازہ کوئی خاص بات ہوئی بھی نہیں تھی عراق کو بھی چند سال گزر چکے تھے لیبیا کو بھی چند سال گزر چکے تھے برما کو بھی چند مہینے شاید گزر چکے تھے اور غزہ کے اندر بمباری کو تو کچھ سال گزر چکے تھے دوہزار چودہ میں اور سولہ میں غالباً ایکسٹریم لیول کی بمباری کی تھی انہوں نے بچوں کو قتل کیا تھا اس کو بھی آپ بھول چکے تھے کیونکہ دوہزار اٹھارہ آ گیا تھا جب آپ سے میں گزارش کر رہا تھا کہ دنیا میں بہت ظلم ہو رہا ہے اور دنیا مزید ظلم کی طرح بڑھ رہی ہے یروشیلم کو ٹرمپ نے اسرائیل کا کیپٹل تسلیم کر لیا تھا اپنی لاسٹر میں جب یہ لاسٹ طفعہ پریزیڈنٹ تھا لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن ابھی کیونکہ تازہ تازہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے تو شاید آپ کے جو سمات ہے اس کو جو تکلیف میں دے رہا ہوں وہ شاید کچھ کارگر ثابت ہو تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہنے کو وہ کیا کہتا ہے اقبال یوں تو سید بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو بتاؤ تو صحیح یا بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اور تمدن میں ہو تم تمدن میں ہو نصارہ تمدن میں ہو حنود ہے تمدن میں حنود اقبال کے شاعری بھی بھولی ہوئی ہے خیر تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو نہیں سوری تم مسلمان ہوں تمہیں دیکھ جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائی یہود چلیں جو لوگ سوئے سوئے سن رہے ہوں گے وہ آپ سے شیر پوچھتے پوچھتے شاید تھوڑی آنکھ کھل گئی ہو کوئی کمنٹ کرنے کا موقع مل جائے کہ بھئی شیر سیدھا پڑنا آتا نہیں ہے لوگوں کو نصیتیں کرتا پھر رہا ہے تو چلو اسی بہنے بات ہی سن لیں تو آپ کی جو سما خراشی میں کر رہا ہوں آپ کی سماعتوں کو تکلیف دے رہا ہوں آپ کے آرام میں جو خلل ڈال رہا ہوں آپ کا ڈراما سیریز میچز اور اور فاد مصطفیٰ اور وہ دوسری کیا نام ہے اس کا وہ حانیہ کہ کیا ان کے جو آپ لوگ آج کل بڑے اچھے اچھے سینز دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو وہ جپیاں ڈال رہے ہیں سرعام اور یہ پرائز شوز اور یہ سب کچھ سے آپ کو ڈسٹربنس تو ہو رہی ہوگی اگلے ڈرامے کا کوئی اپیسوڈ بھی مس ہو رہی ہوگی کوئی سین جا رہا ہوگا لیکن شاید آپ کے بات یہ یہ آپ کی سماعت کو جو یہ جو تکلیف ہو رہی ہے شاید شاید یہ کسی کام آ جائے تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ڈیڑھ عرب مسلمان کہنے کو مسلمان ایک اسرائیل آپ کو سرعام گالیاں دے رہا ہے آپ کی عزت اور ناموس پہ کیچڑ اچھال رہا ہے کہنے کو وہ مسلمان انم المؤمنون اخوہ جو بھائی بھائی تھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کے فلسطین کے اندر جو خواتین ہیں وہ ان کی بہنیں ہوتی وہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ یہودی کس طرح پہلے ان کے لاشے گراتے ہیں پھر ان کو جلاتے ہیں پھر ان کے گھروں میں گھس کے ان کے پرائیویٹ کپڑے نکال کر ان کی تزہیق کرتے ہیں اور ان کو آپ کے سامنے نچاتے ہیں اور آپ کی غیرت کو جگاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ جو تم مسلمان ایک دوسرے کو بھائی بھائی بہن بھائی کہتے ہو یہ دیکھو میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اس کی لاش کو میں نے مسخ کر دیا ہے کسی ایسے گڑے میں میں نے پھینک دیا ہے جس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ کس گڑے میں موجود ہے اور یہ اس کے پرائیویٹ کپڑے ہیں یہ اس کے پرائیویٹ چیزیں ہیں جو میرے رحم و کرم پہ میں جو چاہوں کرو اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میں تم لوگوں کو سوشل میڈیا پہ دکھا رہا ہوں تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ میں نے سوشل میڈیا پہ دکھائے بغیر جو آجائے گا کہ وہ مسجد اقصہ بھی گرا دیں گے بابری مسجد بھی انہوں نے گرا دی مندر بنا دیا پھر وہ بڑھتے چلے جائیں گے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ تک کے قریب بھی پہنچ جائیں گے لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے امام المہدی کے ظہور کا وعدہ کیا ہے ظہور کی پیشنگوئی فرمائی ہے تو آپ میری بات کو تو چھوڑ دیں آپ مجھے بتا دیں کہ وہ امام مہدی کہ آئے آپ مجھے بتا دیں کہ ان کا ظہور ابھی تک کیوں نہیں ہوا آپ مجھے بتا دیں کہ وہ مدینہ کی کون سی گلی میں موجود ہیں آپ مجھے بتا دیں کہ اس وقت ان کی عمر کیا ہونی چاہیے آپ مجھے بتا دیں کہ ان کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا تھا کہ مشرق کے جانب سے نکلیں گے کالے علم کے ساتھ نکلیں گے وہ مشرق کدھر ہے آپ مجھے بتا دیں کہ افغانستان کے اندر وہ افواج کدھر ہیں جنہوں نے جا کر فلسطین کو آزاد کروانا ہے وہ مشرق سے نکلنے والے وہ جھنڈے کہاں ہیں جنہوں نے جا کر ایلیا میں نصب ہونا ہے مسجد اقصہ کو آزاد کرانا ہے غزہ اور فلسطین والوں کو ظلم سے بچانا ہے آپ مجھے بتا دیں کہ مدینہ میں کون سی خلافت اور کون سی اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے جو وہاں پہ امام المہدی کی تائید اور نصرت کرے گی اور خلافت قائم ہوگی اور پھر وہ خلافت پوری دنیا میں پھیل جائے گی یہود کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا اور مسلمان اس ظلم سے نکل کر پوری دنیا کے اوپر اللہ کے خلیفہ بن جائیں گے آپ مجھے بتا دیں کہ ریاض میں اور سعودی عرب میں اور مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں جو بت نصب کیے جا رہے ہیں جو ہندووں کو داخل کر دیا گیا ہے جو وہاں پہ فہاشی اور اوریانی کے کنسرٹ شروع ہو چکے ہیں وہاں پہ کون سی خلافت قائم ہونے والی ہے اور وہاں کہاں ہیں امام المادی میری بات تو آپ مانتے نہیں تو اپنی بات آپ مجھے بتا دیں آپ کو کہیں امام المادی نظر آتے ہیں ان کی کوئی نشانیاں نظر آتی ہیں ان کی کوئی صورت نظر آتی ہے کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے جس نے مسلمانوں کی قیادت کرنی ہے جس کی اصلاح ہونے میں کچھ وقت ہے لیکن وہ اللہ کی طرف سے اصلاح پا رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے کچھ اس رستے پر جا رہا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ رستے کے مطابق ہو آپ مجھے بتا دیں کہ وہ شخص کہاں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرح شروع میں ایک عام شخص ہو جس کو کوئی نہ جانتا ہو صرف چند لوگ اس کا ساتھ دیتے ہوں اور بعد میں آستہ آستہ لوگ اس کے ساتھ ملنے لگ جائیں آپ مجھے بتا دیں کہ وہ کہاں ہو رہا ہے میری بات تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ مجھے نہیں بتا سکتے تو پھر آپ خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں پھر آپ کے لئے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ کے ڈراموں کی لیگز ڈراموں کی سیریز گیمز کی سپورٹس کی لیگز آپ کا سوشل میڈیا تو خوب چل رہا ہے آپ کو انٹرٹینمنٹ تو خوب مل رہی ہے لیکن آپ کو اس چیز کا احساس نہیں جن کے سر کٹ کر پھینک دئیے گئے جن کو زندہ جلایا جا رہا ہے وہ مائیں بہنیں جن کے ساتھ زیادتیاں کر کے ان کو سر عام مزاک بنایا جا رہا ہے آپ کی غیرت اس کے اوپر نہیں جاگتی تو خود کو مسلمان کہنا اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا چھوڑ دیں اگر آپ کے دل میں یہ غیرت نہیں جاگی کہ اے اللہ اے رحمان وہ تیرے بندے کہاں ہیں وہ امام مہدی کہاں ہیں جن کا میں نے ساتھ دینا ہے جن کے لئے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا نیا اور پرانا سارا مال بیچ کر شامل ہو جانا تھا اگر آپ کے دل میں وہ غیرت نہیں جاگی اور آپ اس امام مہدی اور ان بندوں کی تلاش میں نہیں نکلے تو خود کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں میں بتاتا ہوں آپ لوگ کون ہیں آپ لوگ بے شرم بے غیرت بے ہمیت اور ایک ناسور ہیں مسلمان کے نام کے اوپر دھبا ہیں جنہوں نے اپنے نام مسلمان جیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن دین فروش ہیں منافق ہیں مسلمان کے نام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ماتھے پہ کلنگ کا ٹھیک آئیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اللہ تعالی نے یہودیوں کے ساتھ کر دیا اللہ نے ان کو کہا تھا کہ میں نے تمہیں سیلیکٹ کر لیا انہوں نے خود کو بخشا بخشا سمجھ لیا تو اللہ نے کہا جو اللہ یہ کہہ سکتا ہے تو اللہ نے کہا میں تمہیں وباء بھی غضب بھی من اللہ بھی کہہ سکتا ہوں تو اللہ نے کہا جو تمہیں دفع کر دیا دھتکار دیا اب تم سے زلیل کوئی بھی نہیں پوری دنیا میں سب سے بدترین سب سے زلیل تم ہو جانوروں سے بدتر اللہ تعالی نے ان کو کر دیا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی کیونکہ انہوں نے اللہ کے قوم اس مغزوبی علیہ ہم سے پٹ رہے ہو تمہارے بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے تمہاری عورتوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں اور تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں کہ تم بول بھی نہیں سکتے بولوگے تو تمہارا سوشل میڈیا بین کر دیں گے بولوگے تو تمہارا تیل کے زخائر بھی تمہارے ملک سے نکل ہے تو تمہارے اوپر اتنی پابندیاں لگائے جائیں گی کہ تم تیل بیچنے کے قابل نہیں رہوگے یہی ہونا چاہیے تمہارے ساتھ ہاں اگر اب بھی غیرت کی کوئی چیز باقی ہے کوئی حمیت باقی ہے اب بھی کوئی حیاء کا ذرا سا شایبہ بھی تمہارے اندر باقی ہے ایسی کوئی چنگاری تمہارے خاکستر میں ہے جو آگ بن سکتی ہے تو غیرت کھا جاؤ اپنے ہاتھ اٹھاؤ اللہ سے مانگو کہ اے رحمان اے رحیم ہمیں نہیں پتا سچا کون ہے ہمیں نہیں پتا جھوٹا کون ہے ہمیں نہیں پتا تاغوت کا دائی کون ہے اللہ سے کہ خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی ایاری ہے سلطانی بھی ایاری اے اللہ ہم نے بہت دھوکے کھائے ہمیں نہیں پتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں لیکن ہم اپنے دل میں صرف تجھ سے کہتے ہیں تجھ سے ہی مانگتے ہیں تجھ سے ہی تیری عبادت کرتے ہیں اللہ تُو ہمیں بتا دے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے کس کا ساتھ دی نا ہے وہ کہا ہیں اللہ کے سچے بندے وہ کہاں امام المہدی وہ کہاں امام المہدی کے ہونے والے ساتھی جن کے ساتھ جا کر ہمیں شامل ہونا ہے یا اللہ ہم قربان کرتے ہیں ہمارے بچے کل اگر اسرائیل ہم تک پہنچ گیا تو بھی ہمارے بچے زبا کر دیا جائیں گے ہم قربان کرتے ہیں اپنی خود کو پیش کرتے ہیں تو ہمیں بتا دے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے کہاں جانا ہے یا اللہ ہمارا تن من دن قربان اگر ذرا سی بھی گیر رہتے تو مانگ لو اللہ سے اور جو اتنا بھی نہ کر سکے اللہ اس کے اوپر اپنا غضب نازل کر دے جو اتنا بھی نہ کر سکے کہ امام المہدی کی تلاش کے لیے دعا ہی کرے جو اتنا بھی نہ کر سکے کہ اللہ سے ان مظلوموں کی کو ظلم سے نکالنے کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے توفیق مانگے اللہ اس کو انہی یہود میں شامل کر دے جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے گھروں کو اور اے اللہ ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں آٹھ عرب انسانوں میں سے آٹھ بھی یا نہیں بیٹھتے یا اللہ جو بیٹھتے ہیں ان کے دلوں میں اگر کوئی کمی ہے کوئی نفاق ہے کوئی مطلب پرستی ہے تو یا اللہ ہمارے دلوں کو اس نفاق سے اس ویسٹڈ انٹرس سے پاک کر دے اے اللہ ہمیں اپنے پرخلوس صالح متقی بندوں میں شامل فرمالے اے اللہ ہمارا تن من دن آل اولاد گھر کربار اپنے دین کے لئے قبول فرمالے ہمیں اپنے دین کے لئے قبول کر لے اور اے اللہ دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی وہ لوگ موجود ہیں جو دیرے دین کے سپاہی بننا چاہتے ہیں صرف انہ صلاتی و نسوکی و محیا یا و مماتی للہ رب العالمین کہنے والے ہیں اور جاننے والے ہیں اور ماننے والے ہیں اے اللہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کو اپنی رحمت سے توفیق دے دے ان کو ہمارے ساتھ جوڑ دے اور ہمیں امام المہدی کے سچے ساتھیوں میں شامل فرما دے اے اللہ ہم نے ظلم ہوتے ہوئے اس دنیا میں دیکھا ہے ہم نے بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے وہ تاتاریوں کا ظلم جو ہم دیکھتے تھے وہ جو کھوپڑیوں کے منار جو ہم سنتے تھے وہ جو خون کی ندیاں ہم سنتے تھے اے اللہ ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھ رہے ہیں اے اللہ اب ہمیں توفیق دے کہ ہم دیکھیں ہم میں سے جو کوئی باقی رہے ہم دیکھیں کہ ظالموں کو کیسے کیفرے کردار تک پہنچا دیا گیا ہم دیکھیں کہ کیسے ان کی گردنوں کو چوکوں میں لٹکایا گیا ہم دیکھیں کہ کیسے مظلوم بچوں کا بدلہ لیا گیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى علی واصحابه وآل بیتی مجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام على عباده الذین اصطفا وقل الحمد للہ الذین لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريک في الملک ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من ولي ولم يكن له ولج الحمد للہ الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخرة وهو الحكیم الخبیر الحمد للہ الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم يعدلون الحمد للہ الذي فاطل السماوات والأرض جاع للملائکة رسلا علی اجنحة مثنا وثلاث والأرض وهو العزیز الحكیم موسیقی موسیقی